موسیقی موسیقی یہ کوئی پنجابی طالبان پتھان طالبان یہ کوئی طالبان نہیں ہے مجرم 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 کہنا کوئی جغرافیہ ہے نہ دین ہے نہ مذہب ہے نہ رنگ ہے نہ نسل ہے نہ زبان ہے آپ نے بڑے روجنٹس دیکھتے ہیں اس موقع اس ملک میں اور بھی کہیں سے ممالک سے جو انجن کا لارجر گیم ہو لارجر انٹرسٹ ہو پاکستان میں تو اس کو بھی تو دیکھیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپس میں لڑنے میں اور فلاں وزیر کو اور فلاں گورنمنٹ کو نہیں آپ تو آپ کے اپنے وزراء بول پڑے آپ کے اپنے وزراء ایک وزیر کے خلاف بول رہے ہیں آپ کے اپنے وزراء ایک وزیر کے خلاف بول رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے میں ناکام ہو چکے انٹیئر کی ذمہ داریاں نہیں کری کریں یہ آپ کے وزراء بول رہے ہیں یہ باہر کے لوگ نہیں بول رہے ہیں ہم بولتے ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ آج آپ کو یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان is in unusual waters کوئی دنیا کا دوسرا ملک مجھے بتا دیں this is an international game this is a regional this is a national game مجھے ایک بات تو کلیر کرنی ہے جسٹس صاحب کی انہوں نے کہا کہ شہباز بھٹی تو غریب آدمی تھا بھائی سلمان تاثیر تو غریب آدمی نہیں تھا وہ تو بلینئرز بہت زیادہ مالدار آدمی تھا تو یہ بات امیر اور غریب کی تو نہیں ہے وہ گورنر تھے یہ بفاقی وزیر تھے دوسری بات یہ ہے کہ international threat کی یہ بات کرتی ہیں international game plan جی game plan کی بھی بات کرتی ہیں تو اس میں انہوں نے ایک راہ کا نام لیا ہے تو گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ جو international threat ہے وہ بند کمرے کے اجلاس میں تو انہوں نے بتا دیا پھر کیا اس پر عمل کیا کیا انہوں نے راہ کا معاملہ جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ اسی پیمانے پر اٹھایا جس طرح نے ممبئی اٹیک سال کہ بعد انڈیا بار ہمارے ساتھ اٹھا رہا اور ابھی بھی کہہ رہا کہ آج دن تک involvement ہے پاکستان دوسری بات انہوں نے وہاں تو روس کی بھی بات کی انہوں نے وہاں تو اسرائیل کی بھی بات کی انٹیریئر منسٹر نے کیا انہوں نے وہ معاملات ان لوگوں کے ساتھ ان قوموں کے ساتھ یو اینوں میں اٹھائے یہ ان کی sincerity اور seriousness انہیں دکھانی چاہیے دیدھائی ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ مسئلہ کس کا ہے بھائی مسئلہ پوری قوم کا ہے بلا شبہ ایک پاکستانی اگر بے گناہ قتل ہوتا ہے دہشتگردی سے یا کسی وجہ سے وہ state کی responsibility ہمارے قانون کے مطابق ایک آدمی کا قتل بے گناہ کا ساری انسانیت کا قتل ہے تو مسئلہ تو پوری قوم کا ہے لیکن ذمہ داری کس پر ہوتی ہے ہمیشہ ہی یہ یہ state اور state کو represent قوم کرتی ہے government تو جب government پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ جو government ہے اس کے پاس وسائل ہیں اس نے کوئی پلان بنایا ہے اس نے اس پر implementation کی ہے نہیں کی اب آ جاتا ہے جی باقی لوگوں کو اعتماد میں لینا باقی لوگوں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے بار بار تیار ہوئے انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کے مسئلے پہ آپ کا ساتھ دیا سب چلے وہ تو سب چلے پہ دیا لیکن میں ارز کر رہا ہوں سرموت ہمارے پرگرام میں سنتے ہیں پھر آج تین سال این ایسی آ گیا نہیں نہیں تین سال کے بعد پھر اس مسئلے پہ آپ کہتے ہو جس پہ وہی بات ہوئی شیر آیا شیر آیا شیر آیا اور شیر نہیں آیا آپ کہتے ہو کہ ہمارا ساتھ دیں ہمارا ساتھ دیں اور آپ implement نہیں کر رہے ہو آپ اس قابل نہیں ہو سکے یہ الزام کی بات نہیں ہے میں ارز کروں الزام کی بات نہیں اتنا سا اسلام آباد ہے اتنا سا اس اسلام آباد میں میں پھر آپ کے ذریعے سوال کروں گا کیوں اس آدمی کو جسے بار بار سیکیورٹی تھرنٹ مل رہی تھی کیوں اس کو بولٹ پروف گاڑی نہیں دی وہ اقلیتی وزیر تھا اس نے یہ توہین رسالت کے حوالے سے بہت سی تقریریں کی ہوئی تھی کتنظر اس سے وہ درستی غلط تھی میں پوچھتا ہوں کہ کیوں سیکیورٹی نہیں دی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا انٹیلیجنس کی رپورٹوں پر امید سیٹ سے میری جو مراج یہ ہے کہ ایک بات تو کلیر ہے نا کہ ایک آدمی جاتا ہے خود کو شملہ کرتا ہے یا اتنا بڑا رسک لیتا ہے کسی کو مارتا ہے دیکھیں اصل بات یہ جو لوگ یہ کاروائی کر رہے ہیں جو بھی پیچھے ہیں ان کو موف کا کوئی خوف ہی نہیں ہے اگر یہ ذہنے ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے اور دوسری بات بھی بھی دیکھیں جو میں نے اس کو شابات بھٹی کا وہ کہا کمزوری یہ میں نے کمزوری کی بات کی ورنہ آپ یہ دیکھیں دیکھیں بعض اوقات وقت پہ کمزور اور زوراور چینج ہوڑا میں ایک مثال دوں بھٹو صاحب جو ہے پرائم منسٹر تھے لیکن وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے جس نے اس کو پانزی بچڑوا دیا وہ اس وقت مضبوط ہو گیا بھٹو صاحب بہت کمزور ہو چکے تھے میں اس کمزوری کی بات کر رہا ہوں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا جس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ اس لیے جو بھی سامنے ہے اب میں راو آ کے چکر میں تو میں نہیں جانتا لیکن وہ بھی تو ہماری کمزوری ہیں جب تک ان کو یہ پتا ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں ہماری کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہیں ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیلی وہ بہت مضبوط ہوگے وہ چن چن کے ایکے کر کے ہم کو مارتے جائیں گے لیکن اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں آپ پارلمنٹ کی ہم قرارداد کی بات کرتے ہیں بار بر وہ کہہ رہے ہیں چودہ نکاتی ایک قرارداد تھی اور اس میں ڈرون حملے اور باقی پاکستان کی سیکیورٹی اور دیگر ایشیوز کے حوالے تھے اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو پھر باقی چیزوں پر کیسے عمل درامت ہوگا اگر آج ہم کہیں کہ گورنمنٹ سنسیر نہیں ہے میں سنسیر نہیں ہوں سیریس نس آف تک گورنمنٹ نہیں ہے یہ کیا میسیج ہم دنیا کو دے رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو مزاق بنایا ہوئے کیوں سنسیر نہیں ہے آپ مجھے کوئی ایک پوائنٹ بتائے کہ جب یہ یہ ڈیموکرائٹک گورنمنٹ آئی ہے اور کس ایجنڈے پر سیریس نہیں ہے وہ تو بار بر دیکھیں دیکھیں فاروق صاحب بار بر کہہ رہے ہیں اگر آپ اس طرح کمپرمائز کرتے رہے یہ ایکانومی تباہوں پر بات ہو جائے گی ایک ریل ایشو ہے اس کو آپ بلکل بتا دیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیسز بڑھتی ہیں میں ساری باتوں سے ہٹ کے میں ساری باتوں سے ہٹ کے نہیں ہوں نہیں وہ یہ بار بر کہہ رہے ہیں سیکیورٹی دہشتگردی اس پہ اکٹھے نہیں مجھے اجازت دیجئے جو اس بات پہ زور دیا اس پہ تب اکٹھے ہو جاتے اس پہ یہ بھی کہہ رہی ہے مائنڈ سیٹ میں یہ ارز کروں گا پہلی بات یہ ہے پھر میں کہوں گا جو وزیراعظم نے کہا دیا تھا کہ ہم نے تمام مقاطب فکر کے علماء کو اعتماد میں نہیں لیا تو پھر ان تمام مقاطب فکر کے علماء کو اعتماد میں لیں اور انہیں کہیں کہ وہ یہ واضح کریں کہ قرآن پاک تو ایک یہودی اور ایک عیسائی عورت سے شادی کی اجازت دیتا ہے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں کیا کہا کہ انسان کی جان جو ہے وہ عظیم ہے کسی عربی کو عربی میں کوئی فوقی ہے اور اس حوالے سے سارے پہلے انسان ہیں مسلمان بعد میں دوسری بار یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کسی نہیں بتانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ درمیان میں معاملہ اور لے جاتے ہیں کہ یہ کافر ہے یہ کافر ہے اس کو قتل کرنا جو ہے یہ درست ہے اس کے ساتھ کہ معاملہ ہاتھ میں نہیں لینا کسی پر کوئی مقدمہ یا کسی نے کوئی غلط بات کی ہے عدالت میں لے کے جانا ہے عدالتیں موجود ہیں عدالتیں پیسہ کریں گے اس کے لیے جناب حکومت قانون موجود ہے علماء سیاسی پارٹیاں میڈیا اور آپ کے جناب علی تمام ٹیچرز اور پروفیسرز اور جو لکھنے والے ہیں ان سب یہ ملیں گے اور یہ جو ذہن اس طرح کے قانون ہاتھ میں لینا سکھاتے ہیں اور اپنا اپنا جناب علی طریقہ کسی کو قتل کرنے کے لیے اس پر کافر کا الزام لگا کے آخری بات اس کا طریقہ ٹھیک کرنے کی بڑی اچھی بات کی بڑی اہم بات بھی انہوں نے کی اس طریقے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو مل بیٹھ کر ایک لائے عمل دینا ہوگا مل بیٹھیں گے کیسے کیونکہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو مرکز اور پجاب درمیان پھر میں بار بار کہوں گی کہ بیان بازی شروع ہو جاتا ہے مجھے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید آپ یہ بسم اللہ ہمیں ہی کرنی پڑے گی یہ شاید آپ کو کریں تو ابتدا کرنے ہیں ابھی اس میں کوئی ابھی ہم جس موڑ پر آج پاکستان کھڑا ہے ہم تو تین سال سے چیف رہے لیکن شاید ان کو آج احساس ہوا ہے ہم جب یہ بولتے تھے تو کہتے تھے کہ جی یہ گورننس نہیں کر سکتے اس لیے یہ لائن آرڈر سیچویشن کو بات لے جاتے وہاں پر ڈیبیٹھ شروع کر دیتے اور خود ان کو جب معلوم ہوا مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے یہ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ میں نے بتایا کہ ہم نے کہا کہ جائنٹ سٹنگ بلائیں ہم نے کہا کہ بلوچستان کے مام کاری ہم نے کہا ہم سارے پاکستانی ہیں اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اب یہ گورنمنٹ بعض چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کو کرنے کی we accept کہ کسی کی جان کی حفاظت کرنا ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ریسپانسی باری ہے لیکن wait on the second لیکن thoughts پاکستان کن حالات میں ہے اس پہ بھی ہمیں بتائیں کوئی دنیا کا دوسرا ملک بتائیں جو یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں جو آج پاکستان فیس کر رہے ہیں کیا اس پہ ہم سیاست کریں گے سیاست کریں گے سیری لنکا ان سے بورے حالات سے گزرا بہت ان سے بورے حالات سے گزرا ٹھیک ہے جناب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور بالکل جب آپ ایک چیز اتفاق رائے سے آپ کو دے دی جائے تو اس پر عمل کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آسمار باب علمجی صاحبہ صدیق الفاروق صاحب جسٹس تارک محمود صاحب پروگرام میں دہشتگردی کے حوالے سے بات ہی اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے پروگرام میں یہی سب کا کہنا تھا کہ دہشتگردی پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اور اس میں تمام قوتوں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جو بیرونی قوتیں ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف سب مل کر اگر اپنا کردار ادا کریں گے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمہ چودری کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ